اسلام علیکم پیارے بچوں، اساتذہ حضرات اور والدائیں ہمارے ریاست مہاراستر میں پچھلے زمانے میں بہت سے سنت ہو گزرے ان سنتوں کا کام لوگوں میں رحم، ادم، تشدد، مساوات، بھائی جارہ اور بھائی کی تعلیمات کو پہنچانا ان کی تعلیمات سے لوگوں میں جذباتی، سماجی اور اخلاقی ترقی پیدا ہوئی جس کے ذریعے لوگ ان کے مورد بن گئے جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے سنت گزرے جس میں شری چکردر، سومی، سنت نامدیو، سنت گینشور، سنت رامداز اور سنت ایکنات اور سنت شیک محمد ہو گزرے اور ان کی تعلیمات کے بارے میں بھی ہم آگے جانیں گے جس میں سب سے پہلا نام ہے شری چکردر، سومی جو کہ گجرات کے شہزادے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے یہ ہند، مہاراستر میں بہراغیوں کا لباس پہن کر آئے مہاراستر میں گھوم گھوم کر انہوں نے لوگوں کو مساوات کی تعلیم دی مرد و ازن، فرقہ پرستی ان سب کی تفریق پر یہ بالکل یقین نہیں رکھتے اس طرح کی تفریق کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے مہانوں بھاو فرقہ کی بنیاد ڈالی جس کی وجہ سے لوگوں میں مرد و ازن اور تفریق کو ختم کر دیا گیا لوگ ان کے مرید بن گئے ان سب باتوں کو لیلہ چتر کتاب میں بھی لکھا گیا ہے اب آتے ہیں سنت نامدیو کے بارے میں سنت نامدیو یہ بارہ سو ستر عیسوی میں ہنگولی شہر کے ایک دیہات نرسی میں پیدا ہوئے جو کہ ایک درزی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے انہوں نے بھی پورے مہاراستر میں خل گھوم گھوم کر لوگوں میں مساوات اور رحم دلی اور عدم تشدد کی تعلیمات کو فیل آیا بھاگوات دھرم کو فیلانا تبلیغ کرنا ان کا اہم کام تھا اس کے بعد سنت نامدیو پنجاب گئے وہاں کے لوگوں میں مساوات کو بڑھاوا دیا مساوات کی تعلیم دی ان کے بھجن ہندی میں آج بھی موجود ہے ابھنگ نام کا بھجن انہوں نے لکھا جو کہ آج بھی مہاراستر کے ہر گھر میں گائے جاتے ہیں انہوں نے جو ہندی میں مجھن لکھے اور پنجاب میں سکھوں کے اوپر جو انہوں نے تعلیمات کا پرجوز کام کیا وہ آج بھی گرو گرند صاحب نامی کتاب میں موجود ہیں سنت نامدیو پورے مہاراستر میں اپنے بھاگوات دھرموں کو فیلانا چاہتے تھے اور ان کی یہی تعلیم تھی کہ اپنے دھرم کی حفاظت کرو اپنے دھرم کی بھکتی کے راستے پر چلو جس سے لوگ کافی متاثر ہوئے ان کے بہت سارے ہندی بھجن آج بھی لوگ بڑے پیار سے اپنے گھروں میں بجاتے ہیں موسیقی موسیقی